السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج کا پیغام مسلم خواتین کے لئے ہے اور بہت خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو حجاب کرتی ہیں پردہ کرتی ہیں اللہ کے حکم پر بورا کرتی ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ نیت صاف ہونے چاہیے تو ان خواتین کے لئے میرا ایک پیغام ہے ایک چھوٹی سی دلیل ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بہایا جو اور پاک خواتین تھی وہ امہات المومنات صحابیات تھی اور جو سب سے بہایا مرت تھے وہ صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ ماتے تو جو صحابیات ہیں انہوں نے صحابہ سے پردہ گیا تو اس لئے صحابیات کے ذہن یا نیت وہ آج کی عورتوں کے مقابلے میں ان کی نیت مخلص تھی صحابیات کی اور صحابہ کی نیت بھی مخلص تھی مگر پھر بھی اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا اور صحابیات نے صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ ماتے پردہ کیا وہ احدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لئے موقع تلاش کرتا ہے تو عورت کو باہر نکلنے سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر چادر اول ہے جیسا کہ قرآن میں تو اس لئے پردے کو مجبوری نہ سنجھے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کا فخر سمجھ کر پورا کیا جائے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سواگیار رکھتا ہوں پہلی باوردہ پاکسانی پائلٹ خاتون جن کا نام شناز لگا رہے ہیں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے کیسے گھرانے میں آم کھولی جہاں ہے جب گھٹی میں ڈال دیا گیا تھا اور اسے لباس کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا اور جب میں نے قرآن کریم کا خود مطالعہ کیا تو الحمدللہ اس کے بعد مجھے حجاب کبھی بوجھ نہیں بلکہ فخر محسوس ہوا شناز لگاری بتاتی ہیں کہ دوزار ایک میں پاک فوج کی ایک ایک ایکسپو تھی جس میں جنرل ریٹائر پروائز مشرف مہمان خصوصی تھے میں اس تقریب میں بہت ہمیں بھی حجاب پہن کر گئی تھی لیکن وہاں پر موجود لگ بگ تمام فیشنبل خواتین ہی حجاب تو کیا ڈپٹا بھی نہیں لے رکھتے وہ مجھے دیکھ کر اشاروں میں ایک دوسرے کو کہتی کہ یہ یہاں بھی حجاب پہن کر آگے لیکن میں اپنی دن میں مگن ایسے اشاروں کے جواب میں مسکرا دیتی کیونکہ ایسی محفلوں میں مجھے قرآن کی وہ آیت اپنے کانوں میں گونٹی سنائی دے رہی تھی جس میں لکھا ہے تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ مشرف مرد و خواتین سے باری باری مل رہے تھے خواتین ان سے مسافہ کرتے ان کے ساتھ لگ لگ کر تصویر بنواتے رہے مجھے یہ مناظر دیکھ کر گبرات ہونے لگی تھے کہ جب مشرف میری طرف پلٹیں گے تو کیا ہوگا ہر مشرف پرویز مشرف میری جانب مڑے اور انہوں نے مجھے جاہ میں دیکھا تو اپنے دونوں آتھ کمر پر رکھ کر جاپانیوں کی طرح جھک کر مجھے تین بار سلام کیا میرے چہرے پر تفاخر اور آنکھوں میں نمی تھی تقریب میں شریک تمام فیشنبل خواتین حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میرے کانوں میں آئیت گونج رہی تھی تم پہچان لے جاؤ اور ستائی نہ جاؤ دیکھو یہ پاور ہے ہجاب کی ہجاب ہجاب عورت کو تعذیب شعافتہ شائستہ نکھارتہ ہے اور معذب بناتا ہے ہجاب والی عورت پہچان لے جاتی ہے کہ یہ مسلم قطون ہے اس لیے تو ہجاب مسلم خواتین اور غیر مسلم خواتین کے درمین فرق کرتا ہے اگر ہجاب آج کل جتنی بھی یہ معاشرتی بیماریاں جنم لے رہی ہیں وہ بے پردگی کی وجہ سے آئے جیسے زناگاری بے ہیائی بے باقی کردار کی گندگی بد اخلاقی فعاشی وغیرہ یہ سب بے پردگی کی وجہ سے معاشرتی بیماریاں یا معاشرتی مسائل جنم لے رہی ہیں اس لیے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کریں ہجاب کو فخر سمجھیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کریں اس کو بوجھ مت سمجھیں ہجاب ہی عورت کو نکھارتا ہے اور ہجاب ہی عورت کو خوبصورت بناتا ہے ہجاب ہی عورت کو محفوظ رکھتا ہے اس لیے قرآن پاک کی آیات کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں آمین سمامن جرب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ